لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدين والشاکرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلِ حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہے کربو بلا کے واسطے حضرات آئیے ہمورا اپنے پیارے آقا دونوں عالم کے داتا رحمتِ عالم نورِ مجسب نیرِ آزم شہنشاہِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم جنابِ احمدِ مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ کرم میں درود و سلام کا نظرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا و مولانا محمدِ معدنِ الجودِ والکرم و علیہِ کرم و بنی کریم مبارک و سلیم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ گرامی کافی دیر سے آپ نات و منقبت و تقاریر سے محضوظ ہو رہے ہیں چند منٹ کے لئے میں حاضر ہوں حضرتِ مولا علی کرم اللہ و تعالی و جہوالکریم کے ذکرِ جمیل سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سرکارِ مولا علی کرم اللہ و تعالی و جہوالکریم کے ذکرِ جمیل کو سن کر آپ اپنے دلوں کو بھی منور و مجلع و مصفہ فرمائے سبحان اللہ اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں میری عادت ہے تین شیر پیش کر رہا ہوں مولا علی کی شان میں سننے سبحان اللہ ایک بارہ اور دروش شریف پڑھنے صلی اللہ و علیہ و علیہ و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم میری بگڑی بنانے کو میری بگڑی بنانے کو یہ ہم علماء اکرام کی جانب سے پیش کر رہے ہیں ہم علماء اکرام کی عقیدت کیا ہے انہی سے سب نے سنا ہے کہ جو مولا علی کو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں یہ نہیں سے سنا ہے اور مولا علی خود فرماتے ہیں جو علماء سے آپ نے سنا ہوگا حضرات توجہو مولا علی سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو بڑے گروہ ہلاک ہو جائیں گے دو بڑے گروہ ہلاک ہو جائیں گے ایک جو مجھ سے محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جائے گا وہ حلات ہو جائے گا اور ایک وہ بڑا گروہ جو اسے عداوت کرے گا وہ حلات ہو جائے گا کیا کہنے سبحان اللہ محبت کی بھی حد ہوتی ہے سبحان اللہ محبت حد میں رہ کے جس سے بھی کرو انشاءاللہ کامیاب رہو دو شیر سنیے گا میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے اور سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے اور علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری سبحان اللہ بولو دور سے بولو یار ایک بار مولا علی کے نام تو بول دو تھوڑکے علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری خطائے بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے خطائے بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے سبحان اللہ اور درِ حیدر سے نسبت ہے نہیں پر وہ زمانے کی درِ حیدر سے نسبت ہے نہیں پر وہ زمانے کی ارے میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے حضرات مولا علی کا نام ہمارے لئے کافی ہے بول دو تھوڑکے سبحان اللہ اور یہ سبق کس نے ذکھایا ہے یہ درس کس نے دیا ہے عاشقِ رسول امامِ اہلِ سنت مجددِ آزمِ دین و ملت حضور سیدی سرکارِ آلہ حضرت فازلِ بریلوی آلہِ رحمت و رضوان نے یہ درس دیا ہے یہ بتایا ہے اور دعا میں ہم کو سکھایا ہے کہ یہی دعا مانگا کرو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اور جب پڑے مشکل شہے مشکل بشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل بشا کا ساتھ ہو حضراتِ گرامی حضرتِ مولا علی کرم اللہ تعالی و جہول کریم کو ہم اور آپ مانتے ہیں عقیدت کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں حضرات یہ محبت آج ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن ہم اور آپ کو کام آئے گی قبر کے اندر بھی کام آئے گی حشر کے اندر بھی کام آئے گی مولا علی وہ ہیں اللہ اکبر کی جو جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر کے جنت کا پروانہ ہم گناہگاروں کو آتا نہ کریں گے اس وقت تک ہم جنت میں جانے کے حق دار نہیں ہوں ایک بار حضرتِ مولا علی کرم اللہ و جہول کریم اور حضرتِ صدیتِ اکبر یارِ غارِ محبوبِ پروردگار بولو زور سے بولو دونوں حضرات کی آپس میں ملاقات ہو گئی ایک طرف سے حضرتِ مولا علی تشریف لا رہے تھے ایک طرف سے حضرتِ صدیتِ اکبر تشریف لا رہے تھے راستے میں ملاقات ہوئی سلام و دعا کے بعد سلام و دعا کے بعد حضرتِ ابو بکر صدیتِ دیکھ کے مسکرانے لگے حضرتِ مولا علی نے عرض کیا اے یارِ غارِ محبوبِ پروردگار اس وقت کوئی موقع ایسا نہیں کہ آپ دیکھ پر مجھے مسکرا دیئے وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے بات کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے مولا علی مجھے آقا کی ایک حدیث یاد آگئی آپ کے چہرے زیبا کو دیکھ کے آپ کے چہرے کو دیکھ کے ایک حدیث یاد آگئی ارشاد فرماتے ہیں فرمائیں وہ کون سی حدیث یاد آئی حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے مولا علی مجھے وہ حدیث یاد آگئی میرے آقا نے رشاد فرمایا کل قیامت کے دن مولا علی جس کو جنت کا ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا اور جس کو جنت کا ٹکٹ نہ دیں گے وہ جنت میں نہیں جائے وہ جنت میں نہیں جائے گا حضرت مولا علی بھی مسکرانے لگے حضرت صدیق اکبر نے پوچھا آپ کیوں مسکرانے لگے آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ایک حدیث یاد آگئی مجھے بھی ایک حدیث یاد آگئی پوچھا کون سی حدیث وہ حضرت مولا علی رشاد فرما پہ ابو بکر صدیق آپ نے وہ حدیث تو سنا دی کہ جس کو مولا علی ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا مصطفیٰ نے امس سے کہا ہے اے علی جو صدیق اکبر کا دشمن ہوگا اسے جنت کا ٹکٹ جو صدیق اکبر کیا بزر رکھے گا جو صدیق اکبر سے عداوت رکھے گا جو صدیق اکبر سے دشمنی رکھے گا جو صدیق اکبر کی تولین کرے گا اے علی جنت کا ٹکٹ اسے مات دینا سبحان اللہ سبحان اللہ بابدر حضور سے طلب کی بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ ایک وہ گروہ ہے جو مولا علی کی محبت میں حد سے زیادہ پڑ گئی حد سے زیادہ پڑ گیا جس کو شیعہ اور رافضی کہا جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا ایک وہ گروہ ہے جو عداوت کرنے لگا جس کو خارجی کہا جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا الحمدللہ ہم سب سننی ہیں مولا علی سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے محبت کرنے کا خارجی جہنم میں جائے گا خارجی جہنم میں جائے گا جہنم نہیں کامل نہیں جہنم کرتے استافراللہ استافراللہ سب لوگ کلمہ پر لیجے لا الہی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجی بھی جہنم میں جائے گا رافضی بھی جہنم میں جائے گا ایک بار وہ الفاظ نکلا کی رافضی جہنم میں جائے گا تو اس کے پرٹ کے وہ دوسرا جو ہے آ گیا لفظ جبان پہ براغ ہو جاتا ہے جو گاری سے چلتا ایکسیڈن ڈوسی کا تو ہوتا ہے جو دھر میں پڑا رہے گا چار پائپے لیتا رہے گا ایکسیڈن ڈوس کا کبھی سنا آپ بولو گا سواراللہ سواراللہ ارے گھوڑے سے وہی întو گرے گا جو گھوڑ سوار ہوگا جو بچے اپنے گھر میں پالنے میں پڑا ہوگا کبھی وہ گھوڑے سے گرتا ہے وہ کبھی نہیں گرتا ہے گھونے سے وہی گرے گا جو گھر سوار ہوگا بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت مولا علی سے محبت وئی سے کریں جیسے محبت کرنے کا حق ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب آئیے جو موضوع مجھے دیا تھا حضرت نے تو تھوڑا بیان ہی کر دیا بہرحال میں بھی چند جملے بیان کر کے اپنے موضوع کو پورا کر دوں حضرت مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی خانہ کعبہ میں سہن میں نہیں باہر حرم میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی کوٹھری کے اندر ہوئی سبحان اللہ جس کا ہم اور آپ جا کے تواف کرتے ہیں یہ حاجی صاحبان بیٹے ہوئے پوچھ لیجئے یہ حاجی صاحبان جب جاتے ہیں خانہ کعبہ کعبہ وہی جاتا ہے جس کو رب بھلاتا ہے اور کعبہ وہی جاتا ہے جس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کیونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی تو مولا سے دعا کیا ہے مولا کریم تیرا پاک گھر کو میں نے بنا دیا ہے اب اس کو اپنے بندوں کو بھیج اس کی زیارت کے لیے اس کے تواف کرنے کے لیے رب نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم پیغمبر کھڑے ہو جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور کھڑے ہو کر کے اعلان کر دو جو لوگ آواز سنیں گے وہ بھاگے ہوئے چلے آئے ہیں حضرت مولا علی حضرت عبراہیم علیہ السلام ارز کرتے اے پروردگار میری آواز اتنی لمبی کہاں کہ جو ہے اتنی دور تک چلی جائے پوری دنیا میں میری آواز کیسے جا سکتی ہے پوری دنیا میں لوگ بس رہے ہیں ان تک آواز میری کیسے پہنچے گی یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں تو کوئی بستی ہی نہیں جس کو آواز میں اپنی سناوں رب نے فرمائے ابراہیم خلیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ارے کھائے ہو کر کے اعلان کرنا تیرا کام ہے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دینا میرا کام ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے پہاڑ پر اعلان کرنے لگے اے لوگو آؤ آؤ اللہ کا گھر بن گیا آؤ خانے کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی آؤ اس کا حج کرنے کے لیے آؤ اس کا تواف کرنے کے لیے آؤ اس کی زیارت کرنے کے لیے آؤ اب وہ آواز رب نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پوری دنیا میں پہنچا دیا اور پوری دنیا ہی نہیں بلکہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں تھے ان کے کانوں میں بھی آواز پہنچا دیا جو ابھی عالمِ ارواح میں تھے ان کے کانوں میں بھی آواز پہنچا دیا یعنی جو ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی دنیا میں آنے والے تھے سب کے کانوں میں وہ آواز گئی اور کانوں میں آواز پہنچنے کے بعد جس جس خوش نصیبوں نے جتنی بار لبھائک اللہم لبھائک لبھائک اللہ شریک اللہ لبھائک کہا رب تبارک وطالہ نے ان کی قسمت میں اتنی ہی بار خانے کعبہ کی زیارت اور حج و طوافتہ فرما دیا ہے اب وہ پہنچیں گے حضرات تو اس وقت تمام لوگ خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے جب حضرت فاطمہ بنت عصد جو حضرت مولا علی کی والدہ ہیں وہ خانے کعبہ کے طواف میں مصروف تھی اور طواف کرتے 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 درد زہ اٹھتا ہے اور جب درد اٹھتا ہے یعنی جو بچہ کی ولادت کے وقت جو عورتوں کو درد اٹھتا ہے اسے درد زہ کہا جاتا ہے اب وہ جب درد اٹھتا ہے تو آپ کی والدہ موطرمہ خدا کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے مولا کریم لاجو عزت و عبرو مولا تیرے ہاتھ ہے تیرے دست قدرت میں ہے ارے مجھے رسوہ مت کرنا اے مولا میں جو ہے عصمت دار خاتون ہوں مولا میں نے کبھی ایسی کوئی حرکت کی ہی نہیں جس سے میری توہین آشت تک ہوئی ہو میں پاک باز ہوں میں اچھی ہوں میں بہتر ہوں میں عصمت معاب ہوں اے مولا میری عصمت کی رلاج رکھ لے میری عزت کی رلاج رکھ لے یہ جو دردے سے شروع ہوا ہے اگر یہیں ابھی تولد ہو جائے گا تو پھر دنیا مجھے دیکھے گی میری عصمت جو ہے تار تار ہوگی لوگ جو ہے مجھے بے پرتا دیکھیں گے اور میرے نام کی بدنامی ہوگی اے مولا میری بدنامی سے بچا لے رب تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پہ غیبی سے آواز دی یعنی غیب سے ندا آئی اے فاطمہ بنت احسد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جس گھر کا تو تواف کر رہی ہے آجا اسی گھر کے اندر تُو آجا اسی گھر کے اندر آجا تاریخ بتا رہی ہے کہ کعبہ شریف کی دیوار فٹ گئی کعبہ شریف کی دیوار شک ہو گئی حضرت فاطمہ بنت احسد اس کے اندر داخل ہو گئی اور جب اس کے اندر داخل ہوئی وہی پہ مولا علی تشریف لے آئے سبان اللہ اور زور سے بول دو ایک بار مولا علی کے نام پہ بول دو وہی پر تشریف لے آئے حضرات قابل غوربات آج بھی وہ جگہ پٹی ہوئی ما شاء اللہ یہ دیکھیں دیکھ کے آئے ہیں ہمارے حضرت اللہ مولانا سمی اللہ صاحب اور یہ حافظ زاکی صاحب حافظ شاکر علی صاحب اور تمام لوگ گئے ہیں زیانت کر کے آئے بھی تازہ تازہ عمرہ کر کے یہ ہمارے حاجی رجب علی صاحب قبلہ یہ بھی تشریف لے گئے تھے ساتھ میں چالیس پچاس لوگوں کا گروہ تھا یہ حاجی طرق قدیر صاحب یہ تھے بہت سے لوگ تھے بہرحال یہ سب لوگ گئے بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ دیوار فٹی آج بھی نشان اللہ اکبر آج بھی وہ نشان باقی ہے اور نشان کیوں نہ باقی رہے گا چاند کو میرے مصطفیٰ نے چاہت دیا تھا نشان آج بھی موجود ہے نشان آج بھی موجود ہے تو جب مولا علی کے لیے رب نے خانے کعبہ کی دیوار کو شک کیا تو نشان کیوں نہ موجود رہے گا قیامت تک موجود رہے گا تاکہ دنیا آئے اور دیکھ لے مولا علی کی عظمت کو پہچان لے کہ مولا علی کی عظمت کیا ہے جن کے لیے کعبہ کی دیوار شک ہوئی تھی وہ نشان یہی ہے وہ نشان ابھی موجود ہے بہرحال حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و جول کریم اس کے اندر جو ہے تشریف لے آئے حضرات اب یہاں ایک بات قابل غور ہے جب عورت بچہ جنتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے جس جگہ پہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے عورت بھی چالیس دن کے لیے ناپاک ہو جاتی ہے ہے نا صحیح ہے نبات بلکل صحیح ہے کسی سے کوشیدہ نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے عورت جب بچہ جنتی ہے تو عورت بھی ناپاک بچہ بھی اس وقت تک ناپاک جب تک یہ اس کو غسل نہ بھی آگا ہے جس جگہ بچہ پیدا ہوا جگہ بھی نہ پاک مگر اللہ اکبر مولا علی ایسے پاک ایسے پاک کی خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہا ہے خانہ کعبہ پاک جگہ ہے اس کی پاکی میں کسی کو شک نہیں ہے خانہ کعبہ پاک جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے وہ ایسا پاک ہے ایسا پاک ہے جو اس کے قریب جاتا ہے وہ خانہ کعبہ اسے بھی پاک کر دیتا ہے اس میں جو حجرِ اسود ہے نا حجرِ اسود ہے جو جنتی پتھر ہے میرے آتا فرماتے ہیں جب بندہِ مومن جاتا ہے حجرِ اسود کا بوسہ لیتا ہے تو حجرِ اسود اس کے سارے گناہوں کو کھیچ لیتا ہے اپنی نورانیت کو اس کے اندر بھر دیتا ہے اپنا نور اس کے اندر بھر دیتا ہے مگر یہ اسی کے لیے ہے جو مومن ہے اسی کے لیے ہے جو ایمان والا ہے اس کے لیے نہیں ہے جو بے ایمان ہے جو نبی کا گستاق ہے جو ولیوں کا گستاق ہے جو بزرگوں کا گستاق ہے میرے نبی کی شام میں پوہین کرنے والا ہے اس کے لیے اجاز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو یہ ہے کہ اوروں کے گناہ اس کے اوپر آؤٹ ڈال دیتا ہے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ حجرِ اسور کل قیامت کے دن ایمان والوں کے ایمان کی اور کفر والوں کے کفر کی گواہی دے گا ایمان والوں کے ایمان کی اور کفر والوں کے کفر کی گواہی دے گا حضرات وقت بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے میں اب کہاں تک آگے بڑھوں شو سا گوشہ نکلتے جا رہے ہیں بس آجائیے میں اپنی گفتگو کو پوری کرتا ہوں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و جھول کریم خانے کعبہ کے اندر تشریف لے آئے اور خانے کعبہ پاک جگہ ماننا پڑے گا حضرت مولا علی پاک بے شک سبحان اللہ مولا علی کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے جو خانے کعبہ میں پیدا ہو رہے ہیں تو جب مولا علی کی عظمت کو مانتے ہو تو ان کی عظمت کو بھی بلند و بالا ماننا پڑے گا جن جن کے پیچھے مولا علی نے نماز ادا کی ہے سبحان اللہ سبحان جن جن کے پیچھے نماز ادا کی ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بھی پیچھے نمازیں پڑھی ہیں حضرت عمر ساروک کے بھی پیچھے نمازیں پڑھی ہیں حضرت عثمان غنی کے بھی پیچھے نمازیں پڑھی ہیں حضرت مولا علی نے تو جب مولا علی عظمت والے ہیں تو جن جن کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں بلا شک کو شبہ وہ بھی عظمت والے ہیں وہ بھی پلمدی والے ہیں تو حضرات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و جھول کریم خانے کعبہ کی اندر پیدا ہوئے اب اٹھایا گیا ہاتھوں میں تو دیکھا جا رہا ہے بڑے خوبصورت ہیں بڑے پیارے ہیں بڑے حسین و جمین ہیں بڑے ستھرے ہیں بڑے نرالے ہیں ہاتھ میں لے کر دیکھا گیا تو دیکھا آنکھیں بند ہیں اب عورتیں مشکوک ہونے لگی کیا بات ہے آنکھ بند ہے کیا لڑکا نبینہ ہے کیا لڑکا نبینہ ہے آنکھوں سے اندھا ہے اس کے آنکھوں میں بینائی نہیں ہے اب سب لوگ کشمہ کشمہ ہیں کوئی کہتا لاؤ میں دیکھوں کوئی کہتا لاؤ میں دیکھوں ہر ہر عورتیں و گائیاں دیکھ رہی ہیں اپنے اپنے ہاتھ میں لے کر میرے آقا سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجا گیا میرے آقا تشریف لائے اور جب آقا تشریف لائے اپنے ہاتھ کو فیل آیا کی کہا لاؤ میں دیکھوں سبحان اللہ زور سے بولو کہا میں دیکھوں میرے آقا کے مقدس آغوش میں دیا گیا مولا علی نے فوراں آنکھوں کو کھول دیا فوراں آنکھوں کو کھول دیا ادھر آغوش کی حسرت ادھر دیدار کارما ادھر آغوش کی حسرت دیدار کارما ارے علی نے کھول دی آنکھیں نبی نے گوب فیلائی علی نے کھول دی آنکھیں نبی نے گود فیلائی تو حضرات میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آپ کی آغوش میں حضرت مولا علی اپنی آنکھوں کو کھول رہے ہیں اور کھول کر جو سب سے پہلی نظر پرتی آئے مصطفیٰ جانِ رحمت کے مقدس چہرے پر ملو ہوئے ہیں بعد میں حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا آئے علی ہے بتاؤ تمہاری ماں نے تم کو گود میں لیا آنکھیں نہیں کھولا تمہارے والد نے ہاتھ میں لیا تم نے گود نہیں کھولا آنکھ نہیں کھولی تمہارے اور گھر والوں نے اور دائیوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں لیا تم نے آنکھیں نہیں کھولی آخر یہ بتاؤ مصطفیٰ جانِ رحمت کے ہاتھ میں جب تم گئے گودی میں پہنچے تم نے آنکھیں کھول دی تو حضرت مولا علی نے فرمایا اس میں بھی راز ہے اس میں بھی راز ہے کہا بتائیے تو تو کہا سنیے راز یہ ہے کہ میرے دل نے کہا کہ میں پیدا ہو رہا ہوں کعبے میں تو میری نظر کسی اور کے چہرے پر نہ پڑے کعبے کے کعبے کی چہرے پر نظر میری اسی لئے تو عالی حضرت کرماتے ہیں آجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یعنی میرے مصطفیٰ کعبہ کے کعبہ ہیں کعبہ کے بھی قبلہ ہیں تو کی میرے مصطفیٰ فتح مکہ کے دن جب حضرت بلال کو کعبے کے اوپر چڑھ کے ازان کہنے کی اجازت دی تھی تو حضرت مولا علیم حضرت بلال مشکوک ہوئے کہ اب کدھر رکھ کرے مدینے میں ازان دیا تھا رکھ کیا تھا آقا آپ کی طرف سفر میں ازان دیا تھا رکھ کیا تھا جو ہے کعبے کی طرف بدر میں ازان دیا تھا رکھ کیا تھا کعبے کی طرف حضر میں ازان دیا تھا رکھ کیا تھا کعبے کی طرف یا رسول اللہ اب آپ نے تو کعبے کے اوپر مجھے چڑھا دیا ہے اب رکھ کدھر کرو تو میرے آقا فرماتے ہیں اے بنال اب دیر مت کر ارے تو کہیں بھی رہا کعبے کی طرف رکھ کیا اب کعبے پہ آ گیا ہے تو میری طرف رکھ کر لے میری طرف چہرہ کر لے اسی لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں کعبہ تو گیک چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو میرے آقا کعبے کے کعبہ ہیں اور حضرت مولا علی خانے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کی آگوش میں آنکھوں کو کھولا اور شہادت مسجد پاک میں ہوئی ہے شہادت مسجد میں ہوئی ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہول کریم کی ذاتِ گرامی ہے تو حضرات وجہول کریم کی وجہ تصمیہ کیا ہے حضرت مولا علی نے کبھی کبھی گت پرستی سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں فرمایا کبھی کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا اسی لئے حضرت مولا علی کی نام کے آگے کرم اللہ وجہول کریم لکھا جاتا ہے اللہ اصالکم علیہ حجرہ اللہ المودتہ فی القربہ وما علینا اللہ البلاغ استغفراللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پڑھ لیجئے ایک بار کلمہ تو یبا لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم